ہائی ایوریون آج میں آپ کے لئے لائے ہوں نمبر لائن جو کی کلاس سکس اور سیونت کا ٹاپک ہے اور بہت جیدہ امپورڈن ٹاپک ہے جس میں سے نمبر آپ کو نمبر لائن میں ڈراؤ کرنے کے لئے آتے ہیں یا فریکشنز نمبر لائن میں ڈراؤ کرنے کے لئے آتے ہیں جنہیں ریشنل نمبر بھی بولتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں پھر کیسے ہم ریشنل نمبر کو اور فریکشنز کو نمبر لائن میں بنوت کرنے گے چلیے پھر اسٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں یہ آپ کے پاس ایک نمبر لائن ہے دیکھیں نمبر لائن ہے میں آپ کو بتاؤں گا کیا اس کی دو سائٹ ہوتی ہے ایک تو ہوتی ہے آپ کے پاس رائٹ ہینٹ سائٹ یہ آپ کے پاس رائٹ ہینٹ سائٹ ہے جس سائٹ سے میرا ہاتھ گی کام کر رہا ہے that is right hand side اور یہ اس کی left hand side ہے دیکھیں یہ اس کی left hand side ہے جب ہم right hand side کی اور بڑھتے ہیں تو ہمیں positive integers ملتے ہیں یعنی کی جب کوئی 0 سے کہنے کا مطلب اس کی neutral position ہے 0 اگر آپ 0 پہ کھڑے ہیں 0 سے اگر آپ right hand side کی اور جائیں گے right hand side کی اور جائیں گے تو آپ کو positive integers ملیں گے آپ کو کیسے integers ملیں گے positive یعنی کی 1, 2, 3, 4, 5 آپ اس کو plus 1, plus 2, plus 3 بھی کہہ سکتے ہیں اور 1, 2, 3, 4 بھی لکھیں گے تو بھی سیم ہے کیونکہ positive integers کے آگے کوئی sign نہیں ہے تو it means by default positive وہ positive ہی ہوتے ہیں اور اگر آپ اس کی left hand side کو جائیں گے یہ اس کی left hand side ہے یہ اس کی left hand side ہے یہ میرا الٹا ہاتھ ہے تو یہاں کے اور اگر یہ plus 1 ہے تو یہ just minus 1 ہو جائے گا یہ plus 2 ہے تو یہ minus 2 ہو جائے گا یہ plus 3 ہے تو یہ minus 3 ہو جائے گا یہ plus 4 ہے تو minus 4 ہے یہ سوانے اسی چلتا رہے گا ٹھیک ہے تو جتنے بھی number line کی مطلب بات کیا کرتے ہیں جتنے بھی number ہم کو پتا ہے تو وہ سب اس number line سے ہم نکال سکتے ہیں اس number line سے میں پتا لگ جائے گا یہ ایک قسم کا scale ہے جسے ہم پتا لگ جائے گا کہ کون سے number کہاں پہ لائی کر رہا ہے ٹھیک ہے تو چلیے پھر دیکھتے ہیں ہم نے کیا مانا اگر a کا one کا name suppose ہم نے a رکھ دیا تو اب بھائیہ minus 1 ہے اس کا negative part ہے تو ہم نے اس کو کیا دے دیا dash دے دیا آپ p بھی مان سکتے ہیں میں نے a dash دے دیا ایک قسم کا reflection ہے مطلب یہ اس کی mirror image ہے یہ اس کی mirror image ہے مطلب یہ آپ اگر mirror کے سامنے کھڑے ہیں تو یہ اس کا positive ہے تو یہ اس کا negative دکھا رہا ہے یہ اس کا positive ہے جس کا positive ہوگا اس کا negative بھی ہوگا جس کا positive ہوگا اس کا negative بھی ہوگا تو اگر plus a ہے تو minus e بھی ہوگا plus 2 ہے تو مائنس 2 بھی ہوگا پلس 3 ہے تو نیگرٹیف 3 بھی ہوگا پلس 4 ہے تو مائنس 4 بھی اگر یہ A ہے تو یہ A- سے رینوٹ کر رہا ہے نیگرٹیف 1 اگر B- پلس 2 کو رینوٹ کر رہا ہے تو B- کس کو شو کر رہا ہے نیگرٹیف 2 کو کر رہا ہے اگر C- پلس 3 کو رینوٹ کر رہا ہے تو C- مائنس 3 کو رینوٹ کر رہا ہے تو جب بھی میں ادھر کی بات کروں گا لیفٹ این سائٹ کی بات کروں گا تو وہ negative integers کو denote کریں گے اور جب بھی میں ادھر کی بات کروں گا تو وہ positive integers کو denote کریں گے اب integers کو denote کرنے کا جو طریقہ ہے وہ i ہے یعنی کہ اس spelling کا جو پہلا letter ہے پہلا word ہے i وہ اس کو denote کرتا ہے آپ کے i کو اگر آپ سے پوچھا جائے i کس کو denote کر اگر پوچھا جائے integers کون سے sign سے denote ہوتا ہے وہ i سے denote ہوتا ہے i integers کو show کر رہا ہے اب دیکھیں اسی میں سارے میں آپ کو بتاؤں اگر میں counting 0 سے start کرنا یعنی کہ i کے اندر سارے numbers آگے i کے اندر کیسے numbers آگے positive integers بھی آگے اور negative بھی آگے دیکھیں کیسے سمجھیں گے دیکھیں اگر میں i equals to یہاں پہ لکھوں تو میرے سارے آگے plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 plus minus 4 0 کو آپ count نہیں کر سکتے so on چلتا رہے گا آپ count کرتے رہیے آپ کی مرجی جہاں تک آپ count کرنا چاہیں 0 میں نے دیکھی blue سے لکھ رکھا ہے 0 neutral ہے نہ تو positive ہے نہ negative ہے یہ کسی میں نہیں آتا بھائیہ یہ کسی کا favor نہیں کرتا یہ میڈیو کو ایسا ہے یہ بیچ میں رہتا ہے بھائیہ سب سے بڑی ہے نہ کسی نہ positive کی سائیڈ نہ negative کی سائیڈ ہے تو آپ کو 0 بھی کبھی بھی یہ نہیں کہنا ہے کہ 0 integers میں آتا ہے 0 neutral ہے نہ تو positive میں count ہوگا نہ negative میں count ہوگا اگر میں 0 سے counting start کروں گا اگر میں دیان سے سن لیجئے اگر میں 0 سے counting start کروں گا تو وہ whole number کی counting ہوگی یعنی کی 0 1 1 2 3 4 اگر یہاں سے count کرنا start کروں گا تو وہ کیسے number کو show کرے گا whole numbers کو show کرے گا اگر میں counting 1 سے start کرنا کروں گا ابھی میں ادھر کی بات نہیں کر رہا ہوں یہاں دیان سے سن لیجئے اگر میں counting 1 2 3 4 5 6 وان اگر یہاں سے count کرنا start کروں گا that is that is natural number natural number کی counting 1 سے start ہوتی ہے اور whole number کی counting 0 سے start ہوتی ہے اگر کسی نے count کرنا 0 سے start کیا تو یعنی کی وہ whole number سے counting کرنا start کر رہا ہے اگر کوئی 1 سے count کرنا start کر رہا ہے تو وہ natural numbers کو count کرنا start کر رہا ہے natural number کو denote کرنے کا جو symbol ہے وہ ہے n capital n capital n کس کو show کرتا ہے natural number کو show کرتا ہے تو natural number کہاں سے start ہوتے ہیں 1 2 3 4 dot 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 1 آپ count کرتے رہیے اور whole number کہاں سے start ہوں گے پھر whole number 0 سے ہوں گے 0 1 2 3 4 5 6 ٹھیک ہے so on مطلب چلتے رہیں گے آپ یہ مت کہے گا کہ میں نے 6 تک لکھ دیا تو 6 تک ہوں گے 6 تک نہیں ہوں گے اس کے آگے چلتے رہیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب دیکھئے پھر میری بات سنیئے آئی اگر لکھا جائے گا تو اس میں دونوں ٹائپ کے انٹیزز آ جائیں گے positive بھی آئیں گے اور negative بھی آئیں گے 0 نہیں آئے گا 0 نہیں آئے گا 0 نہ تو positive میں count ہوگا اور نہ negative میں count ہوگا اب دیکھئے اب یہ بات آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی کہ i intesز کو شو کریں گے n natural numbers کو شو کرے گا w whole numbers کو شو کرے گا whole number 0 سے start ہوں گے natural number 1 سے start ہوں گے intes are plus minus دونوں ٹائپ کے ہوں گے negative اور positive دونوں ٹائپ کے ہوں گے اب میں rational number کی بات کرتا ہوں rational number کیا ہوتے ہیں جو numbers a by b کے form میں represent ہوتے ہیں یعنی ki a by b کے form میں represent کرتے ہیں لیکن condition کیا ہے b is not equal to 0 یہ numerator ہے یہ denominator ہے denominator 0 نہیں ہونا چاہیے numerator کچھ بھی ہو جائے denominator کبھی 0 نہیں ہونا چاہیے تو ایک condition آپ کو find out کرنی ہے کہ which one greater اب دیکھئے جیسے جیسے number ادھر کی اور بڑھتا آئے گا یہاں سے ادھر کی اور 0 کے یہاں سے یہاں تک کی بات کر رہا ہوں جو اگر میں پوچھو آپ سے minus 4 greater ہے کی minus 1 greater ہے اگر آپ سے پوچھا جائے کی minus 4 greater ہے یا minus 1 greater ہے تو آپ کیا کہیں گے minus 4 نہیں minus 1 greater ہے جو 0 کے زیادہ nearest ہوگا یہاں تک کی بات کر رہا ہوں یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو 0 کے زیادہ nearest ہوگا negative میں وہ زیادہ گریٹر ہوگا نیگٹیو 11 زیادہ گریٹر ہے کی نیگٹیو 7 زیادہ گریٹر ہے ملکہ کون بڑا ہے تو نیگٹیو 7 ہے کیونکہ وہ 0 سے زیادہ نیرسٹ ہے اگلا دیکھ لیں اگر مان لیا آپ سے پوچھا جائے نیگٹیو 99 گریٹر ہے یا نیگٹیو 2 گریٹر ہے تو آپ کا آنسر ہوگا نیگٹیو 2 کیوں جو 0 سے زیادہ دوری رکھتا ہوگا زیادہ نزدیک ہوگا وہ نمبر اتنا گریٹر ہوگا اب دیکھئے وہی چیز کو میں یہاں پہ سمجھا رہا ہوں for any 2 rational numbers میں نے بتایا rational number کیا ہوتا ہے جیسے آپ کو مان لیجئے 1 upon 2 ہو گیا minus 3 upon 5 ہو گیا تو یہ rational numbers ہوتا ہے ملکہ کہنے کا مطلب جو انٹیزر کے combination سے بنے ہوئے ہیں دیکھئے یہ رہا minus 3 دیکھئے اوپر negative انٹیزر ہے نیچے positive انٹیزر ہے یا دونوں positive انٹیزر ہیں ٹھیک ہے آپ کوئی بھی نمبر رکھ لیجئے دونوں بھی negative ہو سکتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے مان لیجئے آپ کے پاس کیا ہو سکتا ہے negative 3 negative 5 ہو سکتا ہے ٹھیک ہے for any 2 rational numbers A and B marked on a number line if دیکھئے اب کیا کہہ رہا ہے A is on the left of B دیکھئے A کہاں پر ہے left side ہے اگر left side کی میں نے کہا نا آپ سے left side کی اور بڑھیں گے تو آپ کو چھوٹے نمبر ملیں گے right side کی اور جائیں گے تو آپ کو بڑے نمبر ملیں گے اگر آپ یہاں سے right side کی اور بڑھنا start کریں گے تو دیکھئے یہاں سے zero کے بعد number increase کرنے لگے ہیں تو دیکھئے left side میں ہے اگر کیا ہے B سے left side میں ہے تو کیا ہوگا میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ minus 4 minus 4 جیدہ بڑا ہے کہ minus 1 جیدہ بڑا ہے تو zero کے جیدہ نیرس کون ہے zero کے جیدہ نیرس کون ہے minus 1 ہے تو کون greater ہوگا یعنی کہ اگر مان لو میں ایک منٹ کے لیے یہاں پہ zero مان لو ایک منٹ کے لیے یہاں پہ ایک منٹ کے لیے zero آپ کو assign کر دوں تو کیا ہوگا جو left ہے میں ہے وہ چھوٹا جا رہا ہے دیکھئے یہ رہا تو A کیا ہے چھوٹا ہے B سے یعنی کہ B کیا ہوگا greater ہوگا اب just reverse condition مان لیتا ہوں اب جب just reverse مان لیتا ہوں اب میں نے کیا کہہ دیا اگر میں نے A کو right میں رکھ دیا اور B کو left میں رکھ دیا دیکھے right میں کون آگیا ہے A آگیا ہے تو right میں A آنے کی وجہ سے مان لیتا ہے یہاں پہ zero ہوتا ان کیس تو کیا ہو جاتا کہ A greater ہو جاتا B سے سمجھ ماہی بات میں نے دونوں conditionیں آپ کو سمجھا دیئے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کو آپ ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں اگر مان لیتا ہے یہ minus جیسے یہ zero تھا یہ minus one تھا اور minus four تھا ٹھیک ہے تو آپ کے پاس کون greater ہے اس میں آپ خود دیکھئے کون greater ہے minus one greater ہے zero کے زیادہ nearest ہے اس میں دیکھئے کون greater ہے کون greater ہے آپ خود دیکھئے A greater ہے کیونکہ zero کے زیادہ nearest ہے ٹھیک ہو گیا آپ دیکھئے left اور right میں کہنے کا مطلب ہے جو آگے ہوگا وہ زیادہ greater ہوگا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز like and subscribe می چینل